اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم ان دو جوابات پر چلتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کو بھی دبا رہیں تاکہ ہماری ہار آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے پہلے سوال کہ کیا غیر مارم غیر مارم عورت کے جنازے کو کندہ دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے میرے محبوب نے فرمایا جو شخص نماز جنازہ کو کندہ دے اور چالی قدم چلے تو اس کے چالی گناہ کبیرہ گناہ جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ماہ فرما دیتا ہے صغیرہ گناہ کی بات نہیں کبیرہ گناہ یعنی جو بڑے گناہ ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ماہ فرما دیتا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بھی ہے کہ جو شخص چاروں طرف سے کندہ دے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کامل فرما دیتا ہے یہ پہلا سوال کیا کندہ دے سکتے ہیں کیا نہیں دے سکتے حضور کی حدیث ہے کہ کندہ دینا بہت ہی بڑا سواب ہے تو چاہے وہ عورت کا جنازہ ہو یا مرد کا اس کو کندہ دینا سواب ہے کوئی اس میں حرج اور گناہ نہیں ہے دوسرا سوال کہ کیا غیر مرد غیر عورت کے قبر کے اندر اتار سکتا ہے یا نہیں اتار سکتا تو اس کے لئے یہ مسئلہ ہے کہ غیر محرم مرد غیر محرم عورت کو قبر کے اندر نہیں اتار سکتا اس کے جو اپنے ہیں مثلا جو عورت فوت ہوئی ہے اس کے گھر والا اس کا بھائی اس کا بیٹا جن سے ان کا نکاح نہیں ہوتا تھا وہ اگر ہیں تو وہ اس کو قبر کے اندر اتاریں گے اگر وہ نہیں ہیں تو جو زیادہ تر قریبی ہیں وہ اتاریں گے اگر وہ بھی نہیں ہیں تو جو ادھر موجود ہیں سب سے زیادہ جو پریزگار ہوگا وہ اس کو قبر کے اندر اتارے گا اور ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ جب عورت کو دفن کرتے ہیں قبر کو بند کرنے تک قفن جو ہوتا ہے اس کو نہیں اتارنا چاہئے جب قبر بند کر لینے مسئلہ کہ اب قبر ہم بند کر رہے تھے بس تھوڑی سی رہتی تھی اس وقت قفن کو کھینچنا چاہئے اللہ تعالی ہمیں صراط مستقین پر چلنے کی تفیقہ تعافی اور اللہ تعالی ہمیں دین سمجھنے اور دین پر عمل کرنے کی تفیقہ تعافی السلام علیکم